پروٹیز پھر چوک کر گئے جنوبی افریقہ کو شکست دے کر اوشٹیلیا فائنل میں پہنچ گیا کونٹینڈی کوک اب دیدہ پاکستانیوں نے انہیں مقافاتی عملیات دلا دیا کونٹینڈی کوک جاتے جاتے اب دیدہ ہو گئے آئیسی ونڈے وارڈ کپ کے دوسرے سمی فائنل میں پانچ بار کی عالمی چیمپئن اوشٹیلیا نے دلچسپ مقابلے کے بعد جنوبی افریقہ کو تین مکٹروں سے شکست دے کر آٹھوی بار فائنل کے لیے کولیفائے کر لیا جنوبی افریقہ کی ٹیم ایک بار پھر چوکر ثابت ہو گئی اور سمی فائنل میں اوشٹیلیا کے ہاتھوں شکست کے بعد پروٹیز کا پہلی بار وارڈ کپ فائنل کیلنے کا خواب اس بار بھی ادھورہ رہ گیا دوستو کونٹن ڈی کوک کی بات کریں تو اس اوڈی وارڈ کپ میں کونٹن ڈی کوک نے کافی شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے صحیح معنیوں میں جو کہ آخری وارڈ کپ کیل رہے ہیں کو شائع کی نکرکیٹر کے دل جیت لیے مگر اس توران جب انہیں اوڈی وارڈ کپ قسمی فائنل میں شکست ہوئی تو وہ اب دیدہ ہو گئے کونٹن ڈی کوک کافی زیادہ مایوس ہے اور آپ اسکرین پر جو تصویر نظر آ رہی ہے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہو اور صحیح معنیوں میں ساؤتھ افریقے کی شکست پر پاکستان شائع کی نکرکیٹر بھی کافی زیادہ اداس ہے مگر انہیں مقافاتی عمل یاد دلا رہے ہیں جب فخر زمان ایک سو تریانوینس پر کیل رہے تھے تو اس توران جب ان کے پاس موقع تھا وہ میج بھی جیس سکتے تھے جبکہ اپنی ڈبل سینچری بھی بنا سکتے تھے تو اس توران کونٹن ڈی کوک نے ان کے ساتھ چیٹنگ کی اور فخر زمان کو آؤٹ کیا جس پر فخر زمان کے ساتھ ساتھ پاکستانی شائع کی نکرکیٹر کافی زیادہ مایوس ہو گئے تھے اسی کو لے کر کونٹن ڈی کوک کو مقافات عمل یاد دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جس طرح چیٹنگ کی تھی فخر زمان کے ساتھ اور فخر زمان کو ڈبل سینچری اور جیت سے میروم کیا تھا آج مقافات عمل آپ نے دیکھ لیا آپ لوگ ڈیزرو کرتے تھے مگر اسی مقافات عمل کی وجہ سے آپ لوگوں کو شکست ہوئی